حجرِ اسوط کی تنصیب ہوئی یہ حجرِ اسوط یہ وہ مقام ہے کہ جب تواف کرنے والا عمرے کا ہو یا نفلی تواف یا حج پہ جائے تواف کی ابتداء اسی حجرِ اسوط سے ہوتی ہے اور اسی پر آ کر ختم ہوتی ہے یہ حجرِ اسوط وہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات جان لیجئے یہ جنت کا پتھر ہے اسے آگ نہیں لگ سکتی یہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور میں ایک اہم بات اپنے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا یہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مسافحہ کرے ہاتھ میں لائے تو یہ اللہ کے ہاتھ کے قائم مقام کیا گیا جو اس کو چونتا ہے گویا اللہ سے مسافحہ کرتا ہے کتنی سعادت کی بات ہم شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جن کے قدموں کی بدولت ہمیں کیسی کیسی زیارت گاہیں اور سعادتیں حاصل ہیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حجرِ اسوط کو دیکھیں بوسا دیں اور یہ وہ مقام ہے یہاں جو دعا کی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے اللہ ہم سب کو یہ توفیق اطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ بارکاتہ